تو میں رضا باز زیدی صاحب سے پھر مزید جانا چاہوں ایک کلام جو جیسے میں نے کہا پھر بھی زبان میں جو پڑھا گیا وہ صرف آپ نے پڑھا گیا آپ کو یہ عزاز حاصل ہے کہ کچھ اور ہم نوہ خان کے موہ سے یہ کلام ہم نے نہیں سنا تو یہ کیسا واقعہ ہے تھوڑا اس کے بارے ہوتا ہے کہ کیسے یہ سوچا کہ ہم اس زبان کے اوپر جو ہے کلام لکھیں جو کہ ہندوستان کی زبان ہے اور ہندوستانیوں میں زیادہ مشہور زبان ہے تو کیسے یہ ایک واقعہ کیسا آپ کے ساتھ گئے یہ عمران بھی ہوا ایسا کہ جو ریحان بھائی کا جو انڈیا سے تعلق تھا وہ آزمگڑھ سے تھا تعلق اور ریحان بھائی جو ہے وہ وہاں کی آزمگڑھ کی جو لینگویج ہے وہ پوروی زبان ہے تو میری جو نانی ہیں ان کو بھی پوروی زبان سے تھوڑا سا شغف تھا اور ہم بھی راجستان انڈیا سے تعلق رکھ رہے ہیں تو وہ بھی حدیثیں پڑھا کرتی تھیں انہوں نے ایک شیر پڑھا تھا کہ چاکی پیسی دکھ بھرے سوئی نسگری رہن ہائے کتنے دنوں سے زہرہ پالے لال حسین تو مجھے یہ لائن بہت اچھی لگی اور میں میری اپنی زندگی میں یہ ہے کہ میں کچھ ڈیفرنٹ کرنا چاہتا ہوں کچھ الگ کرنا چاہتا ہوں تو میں یہ ریحان بھائی کے پاس گیا تو ریحان بھائی وہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ریحان بھائی نے بات ہی پوری بھی سٹائل میں کرنا یہ شروع کر دی گا رہے بھائی بھتا بھرے کے تو تم رہے ہوں یہ نوحہ لے آئے ہمارا پاس تو آہ بیٹھ جاؤ ہیاں ارے میں نے کہا ریحان بھائی کہہ لے کہ بھائی ہماری تو مدر ٹنگ ہے ہماری تو اممہ سچے بھائی کی والدہ سے جو ہے وہ بات ہی اس طرح کرتی تھی سچے بھائی جب آتے تھے ریحان بھائی کے گھر تو ریحان بھائی کی والدہ اور سچے بھائی مرہوم و مخبور دونوں اسی لینگویج میں بات کرتے تھے تو میں اسی لینگویج کے دو سے تین اشارہ آپ کے سامنے جائے پیش کریں کہ بھائی جاؤں کیا ہوں گا میں عمران بھائی کیونکہ یہاں انٹرنیٹ کا بڑا مسئلہ ہو رہا ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ جائے وہ آپ چاہ کے پیش دکھ بھرے سوئی نہ شگری رہے ہائے کتنے دکھ سے زہرہ پالے لال حسین سوئی نہ شگری رہے ہائے کتنے دکھ سے زہرہ پالے لال حسین فیضہ بھر بھر پانی لاوے موں دھنواوے ہاتھ دھناوے کونوں بات پہ یہ جب روٹھے پہروئی کو بہلاوے ہمارے دل کی دھڑکن دھڑکن کہوت ہے بس حسین آئے کتنے اک سے زہرہ پالے لال حسین ایسن جلم تو اب نہ ہوئی یہ جگ باشے کی قربانی سے سگری دنیا مان گئی یہ کیا تھے ابو طالب کے بیٹے ہائے رے پانی ہائے رے پانی روئی علی کی اے ہائے کتنے دکھ سے زہرہ پالے لال حسین سبحان اللہ سبحان اللہ مولا آپ کو صحت و سلام دیتا فرمائے اور کوئی غم نہ دیں سوائے کہ حسین کے پروردگار عالم آپ پہ اپنا لطف و کرم اسی طرح سے رکھے جس طرح سے اور دنیا میں جس طرح سے آپ پیغام حسینی کو عام کرتے ہیں اللہ رب کریم آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے میں بہت شکریہ ہوں جناب رضا الباز زہری صاحب آپ کا اپنی مصرفیت کی باوجود آپ نے ٹائم دیا اور جو گفتو کو اپنے پر فنوائی ڈاکٹر رہان آزم پر یقین طور پر بڑی اہم تھی کیونکہ ابھی ظاہر نیٹ کا پرابلم میں ہو چیزیں مزید پروریم آپ کے ساتھ اس حوالے سے اور مزید کریں گے اور بہت سارے کلام آپ کے ان سے ضرور سنیں گے بہت شکریہ آپ کا اس پروریم میں شکلتا